خیل میں جو میرے ساتھ ہونا تھا نا اس سے برا ہونا کسی اور چورائے پر بیٹھ کر کہا اوروں نے وہ ایف آئی آر بلکہ یہی کافی آر اپنی جان سے زیادہ حفاظت کیے میں نے آپ کی زیورات کی اس کھیل میں تو لاتھی بھی میری اور سام بھی ان بھٹا جب اس کا شہر اس کے حق میں ہوگا جامیسی البحروب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زارہ کو تیمور کی اتنے قریب دے کر فلک بہت اداس ہو جاتی ہے کہ تیمور آج بھی صرف زارہ کو ہی پسند کرتے ہیں میں نے تیمور کو اتنی محبت اور عزت دی لیکن پھر بھی میں زارہ کی جگہ تیمور کے دل میں نہیں لے سکی تیمور آج بھی جب زارہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے میرا نام بھی بھول جاتا ہے فلک تیمور سے کہتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اب بھی زارہ کو تو میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ زارہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تیمور آپ زارہ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور زارہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے کیونکہ اس کے دل پر بھی صرف آپ کا راج ہے اگر آپ دونوں پھر سے مل جائیں تو آپ کی زندگی کی تمام تر مشکلات ختم ہو جائیں گی تیمور فلک سے کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں غلط سوچ رہی ہو فلک اب میرا زارہ سے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے اور تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا ہمارا رشتہ مجبور میں ہی کیوں نہ بنا ہو لیکن میں نے تمہیں پورے دل سے اپنی زندگی میں تسلیم کر لیا ہے اس لیے اب تم ایسی باتیں سوچنا چھوڑ دو اب میری زندگی تم سے ہی وابستہ ہے اور زارہ میرا ماضی تھا جو گزر گیا ہے زارہ ایک اچھی دوست ہے میری صرف اور میں اسے آسل کرنا ہی نہیں چاہتا